جی دونوں حدیثیں قابل عمل ہیں اور دونوں پہ کوشش کرنی چاہیے تو یہ دعا جو اوپر والی ہے اس میں فضلت اس کی یہ ہے کہ اس سے گناہ دل جاتے ہیں اور ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے اور دوسری جو دعا ہے اس سے فرمایا کہ اس کے بعد جو دعائیں کی جائیں گے وہ قبول ہوں گے تو ان دونوں میں کوئی تنافر نہیں یہ دونوں ہی درست ہیں اور دونوں کے عمل کیے جا سکتے ہیں جیسے اللہ توفیق دے ازان جیسے ہی ہو جائے تو اس کے بعد بہت سے اسکار اور تذبیحات ہیں سب سے مناسب طریقہ جو ہے جو بزرگاں کہا رہا ہے ہمیشہ وہ یہ ہے کہ دروش شریف پڑھا جائے ازان کے پہلے تو جواب دیا جائے جیسے کہ ازان ہو رہی ہے تو ویسے ہی جواب دیا جائے اور پھر اس کے بعد دروش شریف پڑھا جائے ازان کے ختم ہونے کے بعد اور پھر اس کے بعد جو دعائیں یہ زیادہ معروف دعا ہے اور زیادہ کسرس سے وارد ہوئی ہے وہ دعا پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد جو دعائیں چاہیں مانگیں تو ان میں سے یہ دعائیں جو مسلم مسلم شریف کی شہدو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف وانا محمد عبدہ رسول رضیتو باللہ ربوں بی محمد رسول اللہ بی الاسلام دین آئیے پڑھ لیں تاکہ گناہ معاف ہو جائیں اس سے رہا مسلم احمد کی جو دعا ہے جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہم رب حادی دعوت التام والصلاة القائم صلی اللہ محمد ورد عنہ ردن لا سخت بعلہ یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے اور بھی بہت ساری مختلف دعائیں آئی ہیں دو جس کو توفیقو اللہ سبحانہ وتعالی توفیقات سنوازی